بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے پارے کے تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے اس کی مختصر سی شرح بعد نمازیں پجر ہو چکی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُ شُهَدَاءً ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا امتِ وَسَط بنایا یہ امتِ وَسَط کیا ہے ہم امتِ وَسَط رہے اس سے کیا مراد وَسَط کے معنی بیچو بیچ یعنی دو مقتے ہو دائیں اور بائیں طرف اور اس کے بلکل بیچو بیچ ایک لائن ہو تو اس لائن کو کہیں گے کہ یہ لائن وَسَط میں ہے بلکل بیچو بیچ میں ہے تو ہم امتِ وَسَط ہیں اس سے کیا مراد ہے کیا مطلب ہے کچھ لوگوں نے اس کی شرعہ میں لکھا کہ چونکہ اللہ رب العالمین نے ہمارا قبلہ بدلہ اور ہمارے قبلے کو بلکل دنیا کے بیچو بیچ میں متعین فرمایا ہے یعنی کعبہ مکہ یہ دنیا کے بلکل بیچو بیچ میں ہے تو اس کی طرف منصوب ہوتے ہوئے ہمیں امتِ وَسَط کہا گیا یہ ایک رائے ہے آپ لے بھی سکتے نہیں بھی لے سکتے لیکن اس سلسلے میں جو منص ہے وہ حضرت اغسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم امتِ عدلت ہیں عدل مطلب معتدل اپنے عقائد میں اپنے اخلاق و کردار میں اپنے معاملات میں اپنے فکر و محج میں اپنے منحج میں ہم معتدل ہیں عتدال رکھنے والے یہود و نصارہ کی طرح ہم افراد و تفرید کے شکار نہیں ہوتے اس امت کے اندر افراد و تفرید کی کوئی کوئی انجائش نہیں ہے اللہ رب العالمين نے ہمیں جو شریعت دی ہے ہماری شریعت عتدال والی ہے معتدل ہے اس لئے ہمیں امتِ وسط کہا جاتا ہے امتِ عدل کہا جاتا ہے تو وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ امتاً وَسَطًا لِتَقُونَ ایک تو امتِ عادل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اچھا ہم لوگوں پر کیسے گواہ بنیں گے اس طرح کہ ہمیں جو کتاب جو تعلیم جو شریعت دی گئی اس میں لوگوں کے حالات اور واقعات بتائے گئے جس کے شاہد ہم اور آپ ہیں لہذا اس طرح ہم لوگوں پر گواہ بنیں گے عَلَى النَّاسِ وَيَقُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کہ جو لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے پڑھتے انتقال کر گئے ان کی نمازوں کو کیا ہوا اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ الْيُّعِ عَلْمَانَكُمْ اللہ کو کیا پڑھئے کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرے آگے اللہ فرماتا ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّ بَوَجْهِكَ فِي السَّمَاءُ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے اس کی شرم میں بعد نمازیں فجر کر چکا ہوں اس لئے اس کی شرم میں نہیں آتا اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض غم ایسے ہوتے ہیں بعض تکریفیں ایسی ہوتی ہیں جو الفاظوں میں عدا نہیں کیے جا سکتے تو اس احساس کو ہمیں چاہیے کہ اس طرح ہم کرے کہ آسمان کے طرف اپنی نظریں اٹھا کر اللہ سے اپنے احساس کو شیئر کریں اللہ میں یہ چاہتا ہوں اللہ میرا کام یہ کر دے اس سنت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نہیں تھے الفاظ بار بار آپ اپنی چہرے کو اپنی نظروں کو آسمان کی طرح بڑھے اللہ نے اسی بات کا ذکر کیا ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرح اٹھتے ہوئے دیکھ رہی ہیں تو یہ بعض احساسات ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ الفاظوں میں عدا نہیں کر سکتے ہیں تو یہ احساس اس طرح سے اللہ رب العالمین سے کہیں اپنی چہرے کو آسمان کی طرح بٹھا کر کہے اللہ تو دیکھ رہا ہے عموماً مظلوم جو ہوتا ہے اس کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ظالم کے حق میں وہ اس طرح اللہ سے شکوہ کرتا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے تو انصاف کرنا لیکن یہ بعض دفعہ احساس بھی جو تکلیف جو پریشانی آپ لفظوں میں نہیں کہہ سکتے وہ احساس کے ساتھ اس طرح کہہ لیں کیونکہ اللہ اس اشارے کو بھی بخو بھی جانتا ہے اس احساس کو بھی جانتا ہے جو ہمارے اور آپ کے دلوں میں اٹھتی ہے آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اہلِ کتاب کو اس بات کہ اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے اللہ تعالیٰ ان کے عامال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں یعنی ان کو یہ علم ہے پتا ہے اس کے باوجود یہ آپ کے اس قبلے کو ماننے والے نہیں ہیں وَلَئِنِ اَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آَيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكْ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَ بَعْضُ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَحْوَاءَهُمٍ بَعْضٍ مَا جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ اِذَلَّ مِنَ الظَّالِمِينَ کہا گیا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ خواہش کرتے ہیں کس چیز کی؟ جو دل میں آئے وہ ہم کر گزریں کہا جاتا ہے کہ جو دل میں آئے کون کیا کہتا ہے اس کی نہ سوچو جو دل میں آئے وہ کر گزروں لیکن اللہ کہتا ہے یہ ظلم ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَحْوَاءُمٍ بَعْضٍ مَا جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ اِذَلَّا مِنَ الظَّالِمِينَ جو دل میں آئے ہوا پرستی ہوا کی پیروی کرنا خواہش کی پیروی کرنا یہ ظلم ہے کیونکہ خواہشات بے لگام ہوتی ہیں اس کو وحیِ الٰہی کی لگام لگاؤ اس کو اللہ کے احکامات کی لگام لگاؤ اور اس کو اللہ کے احکام پر لاؤ خواہشات کی اتباہ کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ بے لگام ہوتی ہیں اور خواہشات کی اتباہ کرنے والا جانوروں کی مثل ہے جو دل جاہاں کر لے یہ مومن کی عادت نہیں ہے لہذا اللہ کہ اللہ رب العالمین نے کہا اِنَّكَ اِزَلَّا مِنَ الظَّالِمِ آپ ظالموں میں سو جائیں گے اگر آپ خواہشات کی اتباع کرنے لگے آپ من چاہی زندگی گزارنے لگے آگے دیکھیں اللہ فرماتا ہے کَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتُلُوا عَلِيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِتَابِ وَالْشِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیست ہے اس منصب اور بیست کے فرائض بتایا جا رہے ہیں تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا گیا یہ کیا کرتے ہیں وَيُزَكِّكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّكُمْ یہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں تمہارا تذکیہ کرتے ہیں تمہیں پاک کرتے ہیں اور وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابِ اور تمہیں کتاب کا علم سکھاتے ہیں وَالْحِكْمَةِ اور حکمت کی باتیں بتاتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ اس سے پہلے تم جاننے والے نہیں چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا 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 ہے آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی ہیں کتاب کا علم سکھایا ہے نفس کا تذکیہ کیا ہے حکمت کی باتیں بتائی ہیں اور وہ چیزیں سکھائی امت کو جو اس سے پہلے وہ نہیں جانتے تھے یہ کتنا بڑا احسان ہے آگے اللہ فرماتا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِ وَيَا تَقْفُرُونَ تم اسے یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا اس کی شرح ہو چکی ہے يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اُسْتَعْلِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَى اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اچھا اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے لیکن بات دو چیزوں کی کی جاری ہے اور صحبت ساتھ صرف ایک عمل پر ہے صرف اور صرف صبر پر ایسا کیوں حکم تو دیا جارہا ہے کہ نماز اور صبر تو دونوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا یہ کہا جاتا کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے لیکن یہاں صرف کہا جارہا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے مطلب مطلب یہ ہے کہ انسان بعض مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ صبر انسان کے بس کے باہر ہو جائے اب وہ صبر نہیں کر سکتا صبر نہیں کر سکتا تو صبر کی تکمیل صبر کی تکمیل نماز سے ہے سمجھے میں آیا صبر کی تکمیل کسے ہے نماز سے صبر کامل ہوتا ہے نماز کے ساتھ آرہی بات سمجھے میں جب انسان صبر کا جام چھلک جائے تو اس کو نماز کے ساتھ کامل کرو مدد کرو لہٰذا اس لئے آگے کہا گیا کہ ان اللہ معصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے آگے دیکھئے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو شہید کر دئیے گئے انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں لیکن اس کا شعور تمہیں نہیں ہے ان کی زندگی کیسی ہے والدہ ہوا علم جتنا کہہ دیا گیا بس مان لینا ہی ایمان وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْتَمَرَا اب یہاں کہا جا رہا ہے اللہ تمہیں آزمائے گا اللہ تمہیں آزمائے گا اس کے ساتھ خوف کے ساتھ خوف بہت زیادہ خوف نہیں کہ انسان مری جائے یہ ہلکہ ہلکہ خوف آتا رہے گا دشمنوں کی طرف سے اور دیگر چیزوں کی طرف سے خوف آتا رہے گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْمْ شوئی شوئی تھوڑا تھوڑا خوف ہمیشہ رہے گا تو خوف کے ساتھ وَالجُوع اور بھوک کے ساتھ تنگی آئے گی بھوک آئے گا وَالجُوع وَنَقْصِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ مالوں میں کمی کر کے مالوں میں رزق میں کمی کر کے وَالْأَنفُسْ اور جانوں میں جانوں کے ساتھ کبھی کسی کا انتقال ہو گیا کبھی بیٹا ہے کبھی ماں ہے کبھی باپ ہے وَالْأَنفُسْ اور وَالْثَمَرَاد اور کھلوں میں کمی کر کے اللہ تمہیں آزمائے گا وَالشِّرِ الصَّابِرِ لیکن جو ان تمام آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں ان کے لئے بشارت ہے بشارت کیا ہے الَّذِينَ اِتَا اِذَا أَصَابَتْمُ مُسِيبَةً اب جو میں ہم کہہ رہا ہے آپ کی توجہ چاہتے ہیں شاید ہی کبھی آپ نے سنا ہو ایک ہے مصیبت اور ایک ہے صبر کیا معنی ہے مصیبت کسے کہتے ہیں اور صبر کسے کہتے ہیں یہ پہلے جان لیجئے مصیبت ادنا سی ادنا تقلیف کو مصیبت کہا جاتا ہے ایک دفعہ وہ دیا جو چلتا تھا بجھ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِلَيْهِ رَاجِوَنِ پَڑھا صحابہ نے بجھا اللہ کے رسول یہ آپ دیا بجھنے پر آپ یہ پڑھ رہے ہیں کہا کہ یہ بھی ایک تقلیف ہے کہ انسان روشنی سے اندھیرے میں چلا گیا تو دیا بجھنے پر بھی آپ نے پڑھا ادنا سے ادنا تقلیف پر جو پہنچتی ہے اسے مصیبت کہتے ہیں اور صبر کہ اس مصیبت پر انسان اپنے دل کو شکوہ سے روک لے اپنے دل کو شکوہ سے روک لے اور اپنی زبان کو برائی سے اور ناشکری سے روک لے اللہ علیہ وسلم دل کو کس کس سے روک لے شکوہ سے روک لے اور اپنی زبان کو ناشکری اور برائی سے روک لے یہ ہے صبر تو مصیبت اور صبر آپ کو سمجھ میں آگے اب آگے بڑھئے صبر کے تعلق سے ابن قدامہ ایک بہت بڑے فقیح گزرے ہیں محدث گزرے ہیں انہوں نے کہا کہ صبر کے چار آداب ہیں یہ لے کر جائیے بہت بہت سے سوئیے صبر کے کتنے آداب ہیں چار آداب ہیں صبر کا پہلا آداب یہ ہے کہ جس وقت مصیبت پہنچے اسی وقت میں صبر کر لیا جائے بعد میں تو قرار آ ہی جاتا ہے لہٰذا جس وقت میں مصیبت پہنچے اس وقت میں ہی صبر کر لیا جائے کا پہلا آداب یہ ہے صبر کا دوسرا آداب کیا ہے دوسرا آداب یہ ہے کہ صبر مصیبت ہو تو اس پر انہا لیلہ و انہا الہ راجعوں پڑھ دیا جائے یہ دوسرا آداب اور تیسرا کیا ہے کہ جب مصیبت آئے تو مصیبت کے اثر کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے اس اس لئے میں ایک نص موضوع تھے حضرت ابو طلحہ بیوی تھے تو ان کا ایک بیٹا تھا انتقال ہو گیا ان کی اہلیا ابھی باہر تھے وہ جب وہ واپس لوڑ کے آئے ہیں تو ان کی بیوی نے کھانا لا کر دیا پیش کیا تو کھانا انہوں نے کھایا اور خوب اچھی طرح سے سج سمر کر آپ ان کے سامنے آئی یہاں تک کہ ان سے صحبت بھی کی بیٹے کی بیٹے کی لاش پڑی ہے اور ادھر صحبت کی اگر یہ چیز حدیث میں نہ ہوتی تو ماننا مشکل تھا کتنی بڑی جو رکھے کتنا بڑا کام ہے یہ اور کس قدر ان کے دل میں اللہ کے تعین مضبوط یقین ہوگا اللہ اکبر تو اتنی بڑی مسیبت ہے اور آپ نے پہلے کھانا دیا سج سمر کر آپ کے سامنے آئی صحبت کی اور پھر کہا کہ ایک بات کہنی ہے کہا کہو کہا کہ اگر کوئی شخص آپ کو کوئی چیز ایسے ہی رہن پر آپ کو دے دے اور پھر وہ آپ سے ملے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہا کہ اس کی دیو ایسے ہی اس نے دی تھی اب لینا چاہتا ہے تو لے تو کہا کہ یہی بات یہی تصور آپ اپنے بیٹے کے لیے کر لیجئے کہ آپ کا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا سبحان اللہ اب تصور کر سکتے ہیں کوئی منظر لائیے اور کہتے ہیں کہ اللہ کی چیز تھی اللہ نے لے تو یہ تھی ام سغین ایک ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شہر کا انتقال ہو گیا تھا تو تیسری چیز کیا ہے کہ آپ مسیبت میں اپنی مسیبت کے اثرات کو لوگوں سے باہر ظاہر نہ کریں اور چوتھا عدب یہ ہے کہ چیخنا چلانا بے راہ راہوی کرنا چیخو پکار کرنا گیرے با چاک کرنا اور واویلہ کرنا ان چیزوں سے انسان بچ جائے شہر شہر کا انتقال ہو گیا اور آپ نے سبر کیا واویلہ نہیں کیا شور نہیں مچایا تو یہ ہے چوتھا عدب اگر یہ چار عمل کر لیا جائے سبر کے تعلق سے تو اس کا انجام کیا ہوگا اس پر بشارت کیا ہے وہ غور سے سنیے اور چار چیزیں کیا ہیں وہ سبر کب کرنا ہے جس وقت مصیبت تو اسی وقت پہلا اور دوسرا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُم ہم پڑھتے ہیں اَتَّحْيَاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالصَّلَوَاتُ پڑھتے ہیں نا تِي پُلْرَلَلْ سنگلر کیا ہے صلاة اس کے معنی کیا ہوتے ہیں اس میں تین مفہوم ہے غور سے سنیے اس کو لے کر جائیے بہت غور سے سنیے تبھی یاد رہے گا نمبر ایک اللہ رب العالمین اس شخص کو اطاعت کی توفیق دے دیتا ہے نمبر ایک اطاعت کی نمبر دو معصیت سے بچا لیتا ہے اور نمبر تین اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اللہ یہ سنگلر ہے جس میں تین مفہوم ہے اطاعت کی توفیق گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور معصیت سے بچایا جاتا ہے یہ تین چیزیں اور یہاں پلورل کہا گیا سلوات اللہ دیتا ہے اب سلوات کتنا ہے یہ تو اللہ ہی جاتا ہے واللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کتنا اس کو عطا فرمائے گا سنگلر میں اتنی ساری چیزیں ہیں صرف سلوات میں یہاں تو سلوات اللہ دے رہا ہے اولائق علیم سلوات وہی ہم کہتے اتحیات للہ والسلوات پڑھتے ہیں نا تو یا اولائق علیم سلوات من رب ورحم اور رحمت کیا ہے رحمت یہ ہے کہ جو مسئیبت ہے اللہ اس سے نکال دیتا ہے ایک یا پھر جو غم لاہق ہے اللہ اس غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے صبر کا صلح یہ ہے اللہ یہ رحمت اور اولائق مہتدون اللہ انہیں ہدایت پر غام زند رکھتا ہدایت پر استقامت عطا فرما دیتا ہے یہ تین انعامات ہے اور سلوات میں تین انعامات الگ سے لیکن اس کے لئے جو صبر کرے اور صبر کے چار آدھا وہ خیال رکھے یاد رکھے جو اس طرح سے صبر کرتا اب اس کی پریکٹیکل دیکھنا ہے تو آگے دیکھئے اچھا یہ صبر کے بعد یہ کیوں لائے گیا یہاں لکھتے ہیں مفسر کہتے ہیں کہ اگر اس کو پریکٹیکل میں دیکھنا ہے کہ صبر کیسا ہوتا ہے تو حضرت حاجرہ کو دیکھ لوں اللہ کہتے ہیں کہ ریگستان میں چھوڑ دا چلے آئے نہ آدم نہ آدم کی ذات ایک ارنگ پر ان چرین تک نظر نہیں آرہا اور ایسی جگہ میں کہہ دیا اللہ کا حکم چھوڑ دیا آدم کہا اللہ مجھے زائے نہیں کرے گا اللہ اکبر دیکھ رہے ہیں کس قدر یقین اور کس قدر صبر ہے کوئی نہیں ہے ایک شیر خاربچی کو لیے پڑی ہیں اور پھر صبر کی انتحاد دیکھئے دوڑ رہی ہیں صفا پر اور پھر مروہ پر اور پھر صفا کیسا ہوتا ہے تو حضرت حاجرہ کو دیکھ لوں حضرت اسماعیل کو دیکھ لوں حضرت ابراہیم کو دیکھ لوں اللہ یہ صبر ہوتا ہے یہ آزمائش پر صبر کرنا ہوتا ہے کتنی صفت آزمائش ایسی آزمائش کو کوئی گزار سکتا ہے یہ ایمان کا پہاڑ ہی ہوگا جو اس آزمائش پر ثابت قدم رہے اللہ تو صبر کا پریکٹیکل یہ ہے اس طرح صبر ہوتا ہے آگے دیکھیں اللہ فرماتا انہ الذین یک تمونا ما انزلنا ملن بینات وہودا من بعد ما بینا لننا سفل کتاب جو لو ہماری اتاری ہوئی دلیلو اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود اس کے کہ ہم نے اس کو واضح کر دیا ہے تو ایسے لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت میں نہ دیکھتا اگر یہ آیت نہ ہوتا ہے تو میں کسی سے کوئی حدیث بیان نہیں کرتا اللہ کوئی حدیث مجھے حدیث بیان کرنے پر یہ آیت مجبور کرتی ہے تو میں لوگوں سے حدیث بیان کرتا ہوں اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض مواقع نہیں ہوتے جہاں پر ہر چیز بیان کر دی جائے حریبہ سونجھیں حضرت ابو ایو انساری رضی اللہ وطالہ وفاد کے وقت میں نے اب تک ایک حدیث بیان نہیں کی جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی کیوں اس لئے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ گناہ نہ کرو تو اللہ تمہیں مٹا دے گا اور تم تمہارے بعد ایسی قوم لائے گا جو گناہ کرے گی اور توبہ کرے گی اور اللہ انہیں معاف کرے گا اللہ تو اس کا مطلب ہے نہیں کہ گناہ کیا جائے گناہ سے بچنا ضروری ہے جو گناہ ہو جائیں تو پھر اللہ کی طرف رجوع کر لیا جائے کیونکہ گناہ ہونے کے بعد جو آدمی رجوع کرتا ہے اللہ کو ایسا شخص بہت پسند ہے یہ عمل بہت پسند ہے اللہ ایسے بخش دیتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں اللہ لیکن اب میں اس دنیا سے جار مجھے یہ حدیث سن دوں تو بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں بعض جگہیں جہاں پر ہر چیز بیان نہیں کی جاتی جہاں پر جانتے ہوئے کچھ چیزیں چھپا لی جاتی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کہ کہیں لوگ اس میں فتنے میں نہ پڑ جائیں یا اس کا غلط مفہوم نہ نکال لیں یا اس بات کو اس حدیث کو سمجھ نہ پائیں لوگ کم سمجھنے والے ہو اور وہ علم کی گہرائی والی بات ہو لوگ سمجھ نہ سکیں بدزن ہو جائیں وغیرہ وغیرہ مختلف وجوہات ہو سکتے ہاں یہ ہے کہ جانتے بستے واضح چیز کو چھپانا یہ بہت بڑا جرم ہے آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے مگر یہ کہ جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دے تو ان کی توبہ اللہ قبول کرنے والا ہے اب آگے کہا کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے لا الہ اللہ رحم رحیم کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بہت رحم کرنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے یہاں پر ایک مفسر اب لکھتے غور سے سنیے کہتے یہ ہیں کہ علم کو چھپانے کے بعد یہ توحید کا بیان لانے سے مقصود یہ ہے کہ سب سے بڑا علم توحید ہے اور سب سے بڑا جرم توحید کو چھپانا ہے سمجھ میں آرہا ہے سب سے بڑا جرم کیا ہے کہ انسان توحید کو چھپائے سب سے بڑا علم توحید ہے اور سب سے بڑا جرم توحید کو چھپانا آئی لہذا اس کو نہ چھپا جائے اب اللہ نے اپنے وحدانیت کی دعویٰ کیا اور پھر اس دعویٰ کے بعد دلیل دی دلیل دیکھئے کتنی زبردست ہے اب دیکھئے اللہ رب العالمین یہاں دلیل دے رہا ہے آسمان اور زمین کی پیدائش رات اور دن کا ہیر پھیر کشکیوں کا لوگوں کو نفع دینے کے چیزوں کو لے کر چلنا اب اور کہ یہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا کیا کوئی ہے جو کہہ سکتا کہ آسمان کو میں نے پیدا کیا زمین کو میں پیدا کیا میں رات کو کشتیوں کو پانی کی سطح پر رکھتا ہوں کوئی ہے جو کہہ سکت نہیں اللہ رب العالم کہتا ہے میں ہی یہ ساری کے ساری چیزیں کرنے والا ہوں لہذا تو معبود کون ہوگا ہے الہ کون ہوگا عبادت کا مستحق کون ہوگا پیدا کرنے والا ان تمام کائنات کو چلانے والا جب اللہ ہے لہذا بردست اللہ ہوا اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَمِنَ الْنَاسِ وَنْ يَتَّخِذُوا مِنْدُوا مِنْدُوا مِنْدَادَ يُحِبُّونَهُ وَحُبِّ اللَّهُ تیکھئے وحدانیت کی دلیل پیش کی اور پھر کہا کہ اس کے باوجود بھی ایسے لوگ ہیں جو غیر اللہ سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنے چاہیے اچھا غیر اللہ میں کیا آئیں گے اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے یہ خاص مفہوم ہے اور عام مفہوم کیا ہے اللہ کے عبادت میں جو بھی چیزیں رکاوٹ بن جائے اس کی محبت میں اس کے علاوہ جو بھی غالب آ جائے اللہ کی محبت میں وہ غیر اللہ سمجھ میں آیا بیوی کی محبت بیٹے کی محبت باپ کی محبت اور آج کل نوجوانوں کے لئے لڑیوں کی محبت جو حرام ہے یہ تمام محبتیں جو کی جاتی ہیں یہ بالکل اللہ رب العالمین کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے آپ اپنے بیٹے سے محبت کریں باپ سے کریں بیوی سے کریں لیکن یہ ساری محبتیں یہ نیچے درجے میں ہونی چاہیے ان سب پر غالب اللہ کی محبت ہونی چاہیے جہاں اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے پھر ساری محبتیں پسے پوش ڈال دیجئے بات ہوگی تو اللہ کی اور بات چلے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لہذا جو لوگ اللہ سے اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں یہی لوگ کامیاب ہیں تو ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اسے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ اچھا اس سے اصول لے لیجئے اصول لے لیجئے اللہ سے محبت اللہ کے لیے محبت اللہ سے محبت اور اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت اور کسی سے بھی محبت ہو تو صرف اور صرف اللہ کی محبت اللہ کے حکم کی وجہ سے اللہ کے لیے ہو سمجھ میں آ رہا ہے ساری محبتیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور ساری محبت کا مقصد اللہ سے ہونی چاہیے تو یہ محبت تو محمود ہے لیکن جو محبت اللہ کے بغیر ہو اللہ کے لیے نہ ہو تو ایسی محبت مضموم ہیں ایسی محبت یہ گناہ ہیں پھر وہ ماں سے ہو باپ سے ہو بھائی سے ہو یا کسی بھی چیز سے ہو آگے دیکھیں اللہ فرماتا ہے رمضان کے مسائل شروع ہو رہے ہیں اللہ فرماتا ہے اللہ نے تمہاری اوپر یہ روزیں فرض کی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے لعلکم تتقن تاکہ تم متقی بن جاؤ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ جتنی عبادتیں کی جاتی ہیں مقصود کیا ہے تقویٰ تاکہ ہم متقی بن جائیں اور خاص طور سے اللہ نے روزوں کے مقصد روزے کا مقصد ہی تقویٰ بتا دیا ہے اور پھر اس کے بعد کچھ مسائل ہے مسائل میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے حلز کر دوں مرضیع اور دودھ پلانے والی اور حاملہ دودھ پلانے والی اور حاملہ ان کے تعلق سے کیا حکم ہے علماء کے اندر اس میں اختلاف ہیں سوالات آئیتیں اس لئے میں چاہتا ہوں خوضہ واضح کر دوں حضرت انس رضی اللہ عنہ انس بن قعبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر کی نصف نماز اور مرضیع اور حاملہ کے روزوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے علماء البانی علماء ابن حزم یہ لوگ کہتے ہیں کہ دودھ پلانے والی اور حاملہ اور جو یہ محسوس کرے کہ اگر میں روزہ رکھوں تو میرا نفس جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا رکھ کر دیکھ لیں اگر اس کو دشواری ہوتی ہے تو پھر وہ چھوڑ دیں روزہ توڑ بھی دیں قضا نہ دیں قضا نہیں ہے حاملہ کے لئے اسی طرح دودھ پلانے والی اگر اپنے بچے کو اوپر خدشہ دیکھیں کہ اگر میں روزے سے رہوں تو میرا بچہ جو ہے اس تعلق سے اس کو خطرہ ہو سکتا ہے تو ان دونوں کے لئے خکم یہ ہے کہا کہ دودھ پلانے والی اور حاملہ اور مسافر کی نصف نماز کو اللہ نے معاف کر دیا ہے ان کے روزوں کو معاف کیا ہے ان کے لئے قضا نہیں ہیں بعض محدثین اور بعض جو فقری مسائل کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ قضا نہ دے لیکن فدیہ دے دے بعض کہتے ہیں فدیہ دے دے اور بعض کہتے ہیں کہ اس کی قضا نہیں ہے تو یہ دودھ پلانے والی اور وہ عورت جو حاملہ ہے اس کا یہ خکم ہے اس کے بعد اللہ فرماتا ہے تم اعتقاف کرو وانتم آکفون فی المساجد تم مسجد میں ہی صرف اعتقاف ہو سکتا ہے گھر میں نہیں اچھا اس کے بیچ میں وَعِدَا سَالَكِ عِبَادِ اَنِّ فَائِنِّ قَرِيبِ اللہ فرماتا ہے دعا دعا کا مسائل ذکر کیا اس لئے کہ رمضان میں دعا کی مقبولیت زیادہ لہذا اس کے اندر دعا کا احتمام کیجئے ہم میں سے کتنی لوگ ہیں جو سحری کے وقت میں دعا کرتے ہیں بتائیے تو سحر کے وقت میں دعا کیجئے استقفار کیجئے ایک اور دوسرا نماز کرنے کے بعد آپ روزے کی حالت میں جتنی دعا کر سکتے ہیں دعا کیجئے اور تیسرا وقت ہے افطار کے وقت میں کتنے لوگ ہیں جو افطار سے پہلے دعا کرتے ہیں تو افطار سے پہلے آپ اس وقت میں دعا کیجئے تو یہ مختلف مواقع ہیں روزے کی حالت میں جس میں کسرس سے دعا کرنا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اللہ سے خوب دعا کرو اس لئے کہ تم اپنے پالے والے سے مانگ رہے ہو اپنے پالنہار سے اپنے خالق سے اپنے پیدا کرنے والے سے مانگ رہے ہو یہ ایک مختصر شرطی دوسرے پارے کی اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اچھی سوال اچھا وانتی توفیق عطا فرما سبحان اللہ وآلہ 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 استعبت برم